ڈیوکرین پر کیے حملے سے پوتین اور روس آخر کیا جاتے ہیں دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سوال کے وہ تمام پاسیبل جواب پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو کہ آپ کو اس ٹاپک پر پوری پوری جانکاری دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں گائز پچھلے کچھ مہینوں سے روس کے یوکرین پر آخرمنٹ کرنے کی سنبھاوناوں کا میڈیا میں لکاتار کوریج ہو رہا تھا چومیس فروری دوہزار بائیس کو یہ سنبھاونا ہے حقیقت میں تب بدل گئی جب روس کے ولادمیر پوتین نے یوکرین پر یودگی گھوشنا کی اور روسی سینہ یوکرین میں داخل ہو گئی پوتین نے دو لاکھ لوگوں کی سینہ کو اکھٹا کیا تھا اور تھوڑی دیر میں یوکرین سے ویس پوٹو کی خبر آنے لگ گئی تھی سینہ کی سنگیا کی تلنا کی جائے تو یہ لگ بگ یوکرین کی کل سینہ کے برابر تھی اور امریکہ نے جتنی سینہ ایراک انوزن کے لیے استعمال کی تھی اس کے بھی لگ بگ برابر تھی پوتین نے ساتھ ہی یہ بھی گھوشنا کی کہ اب سے یوکرین سے کٹ کے دو الگ دیش بن چکے ہیں یوکرین کا ایک حصہ دو ہزار چودہ میں پہلے سے روس نے قبضہ کر رکھا تھا کریمیا کا دوئی جہاں آج بھی روس کی سینہ تینات ہے اب اس سینہ موجود کی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اثردار انویشن تھی روس نے یوکرین کو لگ بگ ہر طرف سے گھیڑ لیا تھا دوسرے وشویود کے بعد سے شاید یوروپ میں ہوئی یہ اب تک کی سب سے بڑی انویشن تھی لیکن ان سب کے بیچ سب کے دماغ میں سوال ایک ہی تھا کہ پوتین اور روس چاہتے کیا ہیں اور اس کا جواب تھوڑا جتل ہے جیسے کی ہر بڑے سوال کے ساتھ ہوتا ہے تو دوستو اب شروع کرتے ہیں ہماری تھیوریز سب سے پہلے نمبر پہ ہے جیوگریفیکل وار فیر سوویت سنگ کے ٹوٹنے کے بعد کئی نئے دیش بنے تھے اور ان میں سے کچھ دیش ایک نئے سینے گڑ بندن میں شامل ہو گیا ہے جسے سی ایس ڈی او یعنی کے کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں روس، بیلا روس اور ارمینیا شامل تھے لیکن یوکرین نہیں پشچم میں ناٹو اور پورو میں سی ایس ڈی او جیسی بڑی طاقتوں کے بیچ بسا یوکرین نیٹرل رہا تھا اب اس نظریے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوکرین ہمیشہ روس کے لیے کیوں مہت پون رہا ہے اور آگے بھی کیوں مہت پون رہے گا اگر یوکرین موسکو کے انفلوینس کے اندر رہتا ہے تو یہ دکشن پشچم میں کارپیتین پہاڑوں پر موسکو کی ڈیفنس کی باؤنٹریز کو آگے بڑھا دیتا ہے جبکہ اتری یوروپی میدان میں یہ پولن کی پوروی سیما کے سمپرک کو سیمت کر دیتا ہے اس کے اولٹ اگر یوکرین ناٹو کا صدق سے بنتا ہے تو یہ کارپیتین پہاڑوں سے بہت آگے یوروپیان پلین میں ناٹو کی باؤنٹریز کو بڑھا دیتا ہے تئیس سو کلومیٹر ڈیفنس فرنٹ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ بولگو گراد سے ناٹو کیول تین سو کلومیٹر ہی دور رہ جاتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بولگا ندی کٹ جاتی ہے اور ساتھ ہی کٹ جاتے ہیں روس کے واقعی حصوں سے اس کے سب سے مولیوان تیل اور گیس کے بھندار جیسا کی دوسرے ویچوید میں پہلے بھی ہو چکا تھا جب یہ شہر اسٹیلین گراد کے نام سے جانا جاتا تھا پھر بیلا روس بھی ہے جو کی سی ایس ٹیو میں روس کا سب سے وفادار دیش رہا ہے اور جسے پوری دنیا موسکو کی ایک extension کے طور پر ہی مانتی آئی ہے تو اس طرح بیلا روس بھی تین فرنٹ سے ناٹو سے گھر جاتا ہے دوستو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ناٹو روس کے لیے ایک حملہ ور سنگٹن ہے تو ایسے میں یکرین پراباؤں میں نہ بھی رہے تو بھی روس اور سی ایس ٹیو کے لیے اسے نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے لیکن یہ سب بس ایک شروعات ہے اس معاملے کی جو اصل معنی میں روس اور پھتین یکرین سے چاہتے ہیں آگے مٹھتے ہیں ہماری دوسری تھیوری کی طرف ریشہ is the only European petrol state دوستو ہماری دوسری تھیوری اس سوال پر بیزد ہے کہ روس جو سب سے بڑی چیز چاہتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے energy حالانکہ روس کی پوری ارث فیوستہ اسپین جیسے چھوٹے سے دیش سے بس تھوڑی سی ہی بڑی ہے لیکن energy سنسادنوں کی نظر سے دیکھا جائے تو روس ایک ویشفک مہاشکتی بنا ہوا ہے خاص کر تیل اور گیس کے اتبادن میں روس سعودی عرب سے بھی بڑا اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل اتبادک ہے اس کے ساتھ ہی روس کے پاس سائیبیریا میں پراکرتک گیس کا دنیا کا سب سے بڑا بھندار ہے ان سبھی تیل اور گیس نیریاتوں کی بکری سے پراپت راجسو آدھونک روسی راجی کی طاقت کا آدھار ہے اور یہ پوری روسی سرکار کے بجٹ کا 50% ہے روس نے ویدشوں میں تیل اور گیس بیچنے سے ارجیت اس وشال دھن کا اپیوگ اپنے سینی رینوں کو چکانے کے لیے کیا اور ایک ویشفک مہاشکتی کے روپ میں بھی خود کو واپس استعبت کر لیا روس سعودی عرب یا ایران کی طرح پرباوی روپ سے ایک پیٹرو راج ہے اور کم سے کم ابھی تک کے لیے تو پورے یوروپ کا ایک ماتر پیٹرو راج ہے اس کی ادھیکانش گیس یوروپیہ سنگ کے گراہکوں کو اتنی داداد میں بیچی جاتی ہے کہ یوروپیہ سنگ کی پوری گیس آپورتی کا 35% اکیلے روس سے آتا ہے جرمنی جو کی دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ارث ورستہ ہے وہ روس سے اپنی پراکرتک گیس ضرورتوں کا لگ بھگ آدھا آیات کرتی ہے جرمنی اور باقی یوروپ کی طرف پراکرتک گیس کا یہ پائپ لائنوں سے ہونے والا پرواہ روسی سرکار کو کاری کرنے کے لیے مہتپورن راجسور پردان کرتا ہے اور بدلے میں سردیوں کے دوران یوروپیہ شہروں کو یہ گیس کا پرواہ مہتپورن گرمی پردان کرتا ہے اور اس لیے دونوں پکش ایک دوسرے پر بہت عدیق نربر ہیں اس ویہ پار سمبند میں اگر کوئی ویوہدھان ہوگا تو وہ موسکو کے درشتی کون سے وناشکاری ہے ان کی پوری ارث ورستہ اور راجنیتی سٹیبلیٹی کے ساتھ ساتھ ان کی سینی ضرورتیں بھی اس سے پوری طرح ہل جائیں گی اور بھوشی میں اس طرح کے ویوہدھان کے لیے سمبھاونا صرف اور صرف یوکرین سے بنتی ہے ہماری اگلی تھیوری ہے رشن گیس پائپ لائنز تروں یوکرین سوویت سنگ کے دور میں جب روز اور یوکرین ایک ہی دیش میں تھے تب یوکرین کے اندر سے پائپ لائنوں کا ایسا جال بچھایا گیا تھا جو کہ روز کے سائیب ایریا سے نکلنے والی گیسوں کو یوروپ میں پہنچانے کا کام کرتی تھی لیکن پھر جب 1991 میں یو ایس ایس آر ٹوٹا تو یوکرین ایک آزار دیش بن گیا جو یوروپ اور روز کے بیچ ایک گیس بریج کا کام کرنے لگ گیا تھا لیکن یہاں یوکرین نے روز سے اس ٹرانزٹ کے بدلے سالانہ اربو ڈالر وصول نے شروع کر دیئے تھے جس پر کہ روز کے پاس ہاں بھرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ ایک تو وہ گلوبل ایکویشن میں امریکہ کے مقابلے کمزور ہو گیا تھا اور دوسرا اگر گیس نریات بند ہو جاتی تو اس کی اردھ ویوستہ ایک طرح سے بلکل برباد ہو جانی تھی 2005 کے اند تک یوروپ میں جانے والی 80% روسی گیس ابھی بھی یوکرین کے اندر سے پائپ لائنوں میں بہ رہی تھی لیکن بیٹے دشک میں روس نے کئی نئی پائپ لائنوں کا نرمان کیا یوکرین پر اس اتی نربھرتہ کو ختم کرنے کے لیے یوکرین سے پوری ترے بچتے ہوئے اپنے وفادار بیلاروس میں یمل یوروپ کی نورڈ سٹریم ون اور ٹو بیلٹک سی کے نیچے سے نکالی جو اب سیدھے روس سے جرمنی تک جاتی ہیں ساتھی دکچن اسٹریم بلو اسٹریم اور ٹرک اسٹریم بلیک سی کے نیچے سے نکالی یہی نہیں 2024 تک روس نے یوکرین کے اندر سے جانے والی اپنی سبھی گیس پائپ لائن کو پوری ترے سے بند کرنے کی یوجنا بنائی ہوئی ہے جس سے سرکار ٹیریف میں اربو ڈالر بچا لے گی ہماری اگلی تھیوری ہے یوکرین بکمس ارشن کامپیٹیٹر ان بینگ سیکنڈ یوروپین پیٹرو سٹیٹ دو ہزار بارے کی شروعات میں موسکو کے کانٹیکس میں ایک خوش کافی خطرناک تھی بلیک سی کے اندر یوکرین کے آرکھک چھیتر میں پڑھنے والے ایریا میں اچانک سے دو ٹریلین کیوڈک میٹر سے ادھیک پراکیتک گیس ملنے کی خبر آئے جو مکھی روپ سے کریمین پرائیدیب کے آس پاس کینڈرت تھی دوہزار دس کے دشک کی شروعات پورے ماملے کو بہت دلچسپ بنا گئی شیل روک سے پراکیتک گیس اور تیل کی سفل ریلنگ بھی اپسنبھاؤ تھی پوروی یوکرین میں ڈونٹس اور کارکیو کے آس پاس اور پسچم میں کارپیتین پہاڑوں کے آس پاس یوکرین کو شیل گیس کے ہوت سپورٹ مل گئے تھے دوہزار بارے کی شروعات میں ایک بہت ہی پراکٹیکل سمبھاؤنا بن گئی تھی کہ یوکرین میں پراکیتک گیس کا دنیا کا چودوہ سب سے بڑا بھنڈار کھل سکتا تھا لیکن ایک اپیک شکریت غریب دیش یوکرین کے پاس اس سب کے لیے ضروری انجینئرنگ اور اپکرنوں کی بھاری کمی تھی تو دوستو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ کے پاس گیس یا تیل کا بڑا بھنڈار ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور کیا مل جاتا ہے اس کا جواب ہے بڑے دیشوں کی دوستی اس لیے یہ خبر پھیلتے ہی کہ یوکرینی سرکار شیل گیس کو نکالنے اور ڈریلنگ کے لیے کمپنیوں کو کانٹریکس دینے والی ہیں بڑی بڑی تیل اور گیس کی کمپنیوں جیسے شیل اور ایکسون یوکرین پہنچ گئی اب اچانک سے یہ سنبھہ ہو گیا تھا کہ کچھ ہی ورشوں کے بھی تر یہ پسچمی کمپنیاں یوکرین کو یوروپ کے دوسرے پیٹرو راجی میں بدل دیں گی جو نہ کیول یوروپین یونین کی روس پر ڈیپرنینسی کو ختم کرے گی بلکہ ناٹو کی ایک ایسے ایریا میں انٹری کروا دے گی جو ابھی تک اس کی پہنچ سے دور تھا یعنی یہ سارا سیچویشن ناٹو کو اس کے سب سے بڑے پرتیدوندی روس کے ایک دم گھر کے دروازے پر لاکھڑا کرے گی اگر ہم بڑے پیمانے پر روس اور یوکرین ویوات کا کارن بھونتے ہیں تو یہی اس کی بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ نظر آتی ہے دوستو اس معاملے میں ہماری اگلی تھیوری ہے رشن یوکرینین کانفلکٹ سٹارٹس ون رشن سپورٹر یوکرینین گاورنمنٹ فالس ان ٹو تھاؤزن فورٹین دوہزار بارے میں جب یہ کھوجے ہوئی تب یوکرین میں ایک روسی سمرتھک راج نیتہ ستہ میں تھے وکٹر یانو کووچ جو یوکرین کو راج نیتک روپ سے ماسکو کے ہیتوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتے تھے جب یہ کھوجے ہوئی تو یہ روس کو ڈرا نہیں رہی تھی کیونکہ وہ یوکرین میں انہی کے سمرتن کی سرکار تھی لیکن جب دوہزار چودہ میں اچانک یانو کووچ کی سرکار کو یوروپین یونین اور کیو میں ہوئی پسٹیمی کرانتی میں گرا دیا گیا تو یوکرین پر آکرمنٹ کرنے کا روس نے ترنت فیصلہ لے لیا جس کے پرینام سوروپ کریمین دویپ کو روس نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور کریمیا پر قبضہ کر کے روسیوں نے یوکرین کی سمدر تٹکے ان دو تیہائی حصتے پر بھی سیدھے سیدھے نیانترن کر لیا جہاں یہ وشال اور سمبھاوت تیل اور گیس کا بھنڈار تھا اس کے ساتھ ہی اربو ڈالر کی ویلیو کے ڈریلنگ اپکرن اور انہی سمپتی بھی روسیوں دوارہ ضبط کر لی گئی تھی یوکرین کے نظریے سے معاملہ تب اور بھی بتر ہو گیا جب یوکرین کے شیطر جو شیل گیس میں سب سے ادھک سمرد تھے جن میں ڈوناسک اور لوہانس میں شامل تھے وہ اب موسکو سے پروچساہیت ویدروہیوں کے قبضے میں تھے اور ٹرانس نیسٹریا مولدوبا میں اب ایک بریک اوے ریپبلک تھا معاملہ بگڑتا دیکھ شیل اور ایکسون دونوں کمپنیاں یوکرین سرکار سے کیے اپنے سب ہی کانٹرارٹ سے پیچھے ہٹ گئیں اور اب یوکرین کے پاس سنسادنوں کو سویم نکالنے کی کوئی قابلیت نہیں بچی تھی اور نہ ہی روس کے کریمیاں پر قبضے کو چنوتی دینے کی ان میں کوئی چھمتا تھی پوتین اور روس کی نظر سے دیکھا جائے تو یوکرین کو یورپ میں گیس کی سپلائی دینے سے رکنی کے لیے یہ سب ہی انیواری قدم تھے جسے ان کے اپنے شاسن کے دھن اور شکتی کے سوس کو اب خطرہ نہیں رہا تھا روس یوکرین کو کریمیاں کبھی واپس نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ ایک تو وہ پوری سمدری آرٹک شیطر کے اندر کے سب ہی گیس سنسادنوں کو گوا دے گا دوسرا سیوستو پول کے بندرگاہ کو بھی جو کہ روسی نو سینہ کے پاس سال کے کچھ ایک برف مکت بندرگاہوں میں سے ایک ہے اگلی تھیوری ہے یوکرینیان ریٹیالیشن آن کریمین اینیکزیشن بائے رشا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سارے پتے تو روس کے ہی ہاتھوں میں ہیں یوکرین کیا کر رہا ہے اس پورے کانفلیکٹ میں تو دوستو اس سارے سیچویشن میں یوکرین اپنی طرف سے ایک دباؤ بنا سکتا تھا اور وہ یہ ہے کہ ان سب میں کریمیا ایک دویپ ہے جو شیش یوروپ سے جڑا ہوا ہے لیکن یہاں کے زمین بلکل ڈرائی ہے یہاں پر تازہ پانی نا کے برابر ہے اور الٹا یہاں پر نمکینی دلدل ہر طرف پھیلی ہوئی ہے روسی آکرمن اور ویلے سے پہلے کریمیا کرشی کے لیے یا تازے پانی کی آپورتی کے لیے میجورٹی پانی سوویت یک کے دوران بنائی گئی ایک نہر سے پایا کرتا تھا دوہزار چودے میں ہوئے قبضے کے بعد یوکرینین اس پانی کو نہر سے نیچے بھیجنے کے مور میں نہیں تھے اور انہوں نے اپنی سیماوں کے بھی تر اس نہر کو پورا سیمنٹ سے بھر دیا اب کریمیا میں پانی جانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ کریمیا ایک دردناک موت مر رہا تھا دوستو کریمیا کے ریکارڈ میں اب تک سب سے سوکھا ورش دوہزار بیس بتایا جاتا ہے روسی سرکار اب اس پر اپنی پکڑ بنائی رکھنے کے لیے کافی سنگھرش کر رہی تھی رازدھانی سم فارپول کا جلاش ہے آج سیون پرسن سے بھی کم بھرا ہوا ہے اور روسیوں دوارہ لگ بگ چار بیلین ڈالر کے نرمان کے بعد بھی شہر کو پانی کی آپورتی نہیں ہو پا رہی ہے اسے جوڑنے کے لیے یہاں کرچ پول بنانا پڑا لیکن اس سے بھی وہ جل کی آپورتی نہیں کر پا رہے ہیں روسی سرکار کو کریمیا کو آرکھک روپ سے بڑھاوہ دینے کے لیے سالانہ اربو ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں اور یہ کافی حد تک یکرینیوں دوارہ دوسری طرف سے اس نہر کو بند کرنے کے کارن ہے اور یکرین اس پشٹ روپ سے اسے واپس کھولنے کے مور میں بھی نہیں ہے پرینام سوروپ یکرین میں ورطمان سنکٹ کو پانی کے سنگھرش کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی یکرین اور روس کانفلکٹ کے تھیوریز اب اس کے علاوہ باقی پوائنٹس بھی اس پرکار ہیں یکرین کے ابھی کے پردھان منتری ولادی میر زیلنس کی کئی موقعوں پر کہہ چکے ہیں کہ یکرینی راستر کے لیے پرارتمک لکش روس سے کریمین پرائید ویپ کے واپسے ہی ہے ابھی یکرین کے پاس روسی سینہ کو چنوٹی دینے کی قابلیت نہیں ہے لیکن بھوشی میں ناٹو میں شامل ہونے کے بعد یکرین کے کریمیا پر کلیم اور پوروی ودروہیوں کے قبضے والے علاقوں میں یکرین اور روس کے بیچ ایک بڑا سنگھرش چھڑ سکتا ہے اور اس کا کارن ہے ناٹو کا انوچھید نمبر پانچ جو کہ یہ کہتا ہے کہ یدی ایک ناٹو سہیوگی ایک آمد حملے کا شکار ہوتا ہے تو ناٹو کا پرتیق صدس سے دیش اس حملے کو سبھی صدسیوں کے خلاف ایک آمد حملے کے روپ میں مانے گا اور اپنے سہیوگی کی صحیحتہ کے لیے آوشک کاریوائی کرے گا کریملین میں ستہ میں بیٹھے لوگوں کا ڈر یہی ہے کہ کریمیا کو واپس لینے کے لیے یکرین ناٹو کو روس سے لڑانے کے لیے لائے گا اور یہ ید اگر ہوا تو موسکو جانتا ہے کہ وہ ہارے جائے گا اور نہیں بھی ہارا تو اس ورلڈ وار کے پرنام بہت ہی بھیشن ہوں گے تو گائز اس ٹاپک پہ ہماری یہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ہمارے اگلی ویڈیو میں ایسی ہی کسی ٹاپک پر دھیر سارے انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی